فرید آباد میں موت کے انڈر پاس کیجیہ دن لی سسٹے فرید آباد میں ایک انڈر پاس میں بھرے پانی میں کار میں ڈھوپنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی جن دو لوگوں کی موت ہوئی ہے وہ ایک پرائیوٹ بانگ میں مانیچر اور کیشئر تھے بتایا جا رہا ہی کہ آج سا بیتی رات ان کے گروگرام سے لوٹتے وقت ہوا ہائی ٹک سٹی فرید آباد جہاں پر اولڈ فرید آباد میں انڈر پاس میں ڈھوپنے سے دو سکس کی موت ہو گئی دونوں سکس بینک کے کرمچاری تھے سینئر پوشٹ پر تینہ تھے کل دیر راپ وہ اپنے سیو بی سیون ہنڈر سے اپنے گھر کے لیے نکلے تھے تب ہی اس انڈر پاس میں جل بھراؤ کسی تھی انہیں پتہ نہیں چلا کہ بہت زیادہ جل بھراؤ ہے وہ اپنے گاری کو لے کر جیسے یہاں پر پہنچتے ہیں اور گاری اس انڈر پاس میں پہنچتے ہیں اور آدھے راستے میں گاری بند ہو جاتی ہے گاری کا لاک بند ہو جاتا ہے اور دو لوگ اس گھٹنا میں ڈوب جاتے ہیں ڈوبنے سے ان کی موت ہو جاتی ہے ہر سال کرور روپیے صفائی کے نام پر لگایا جاتے ہیں اور وہاں پر حالات یہ ہے کہ پانی میں ڈوبنے سے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے ایسے میں سوال ہوتا ہے کہ ان دو لوگوں کی موت کی ذمہ دار کون ہے کیا پرشاس نکادیکاری سرکار یا پھر وہ لوگ جن کے ذمہ میں اس نالے کی صفائی کی ذمہ داری ہوتی ہے حالانکہ یہاں پر اس گھٹنا کے بعد جل نکاسی کی ستی ہے جل نکالنے کی کوشش کی جاری ہے وہ بھی یہ تھاوت ایسے ہی پڑا ہوا ہے اب تک لگ بھگ بارہ سے تیرہ فور اس انڈر پاس میں پانی جمع ہوا ہے لوگوں کا یہ بھی آرورپ ہے اگر سرکار یہاں پر پانی نکاسی نہیں کر سکتے تو کم سے کم انڈر پاس کو بیریکیٹ لگا کر بند کر دینا چاہیے لیکن وہاں بھی یہ نہیں کیا گیا بیریکیٹ نہیں لگایا گیا اسی لیے جو لوگوں کو راستہ نہیں پتا ہے کہ اس انڈر پاس میں جل بھڑاو کے ستھی تھی وہ اپنے گاری کے ساتھ اندر جاتے ہیں اور ڈوبنے سے ان کی موت ہو جاتی ہے حالانکہ اس پورے ماملے میں اب فریداباد پولس نے مقدمہ درج کر جانچ سرو کر دی ہے راجو راج زی میڈیا فریداباد